السلام علیکم آج ہم مرانے جا رہے ہیں کورما بیف کورما کئی طریقے کی ریسیپی ہم اپنے چینل پر دے چکے ہیں ہر کوئی اپنے آپ میں بے مثال ہے انشاءاللہ آپ کو بے حد پسند آئیں گے اس ریسیپی میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی لگتی ہے اور اسے ہم مرانے جا رہے ہیں بیف میں ایک کلو گوشت لیا ہے اور اس کو دھو کر ہم نے باول میں لکھ لیا ہے چار میڈیم سائز کے ہم نے پیاز لیا ہے اور ان کو ہم نے سلائز کر کے ورلن کر لیا ہے اور اس کی ریسیپی آپ ہمارے چینل پر بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی آسانی سے پیاز فرائے کر سکتے ہیں بہت سارے ٹپس کے ساتھ بہت ہی اچھی پیاز فرائے کر سکتے ہیں ڈیڑھ گپ لیا ہے ہم نے یہاں پر دہی دو ہری میرچ لیا ہے اور یہاں پر لیا ہے ہم نے ایک پوری گولی لسن کی جس کو ہم نے چھیل کر رکھ لیا ہے دو ٹیبل سپون لیا ہے ہم نے کے وڑا ہاپ انچ کا درق کر ٹکڑا لے کر ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اور یہاں کچھ کھڑے گرم مسالے جس میں لیا ہے ہم نے پانچ ہری الائی جی پانچ سے چھے ہم نے لیا ہے لاؤگ سا سے آٹھ لیا ہے ہم نے کالی میرچ آدھا پھول ہم نے لیا ہے جاوید تری کا اور کوارٹر لیا ہے ہم نے نٹمیگ نٹمیگ میں سے ہم نے چاری سے کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیادہ بڑھا رہی ہے تو یہ لینا ہے ون ٹیسپون لیا ہے ہم نے زیرا دو تیسپات کے پتے دو ڈالچینی کے ٹکڑے اور دو بڑی الائی چین تو ساتھ ہی یہ کچھ پیسے ہوئے مسالے ہیں جس میں کوارٹر ٹیسپون ہے ہلدی ون ٹیسپون نمک تین ٹیسپون لیا ہے ہم نے دھنیا پاؤڈر اور ڈیلی ٹیسپون لیا ہے ہم نے لال میرچ پاؤڈر آپ یہاں پر مرچے کم کرنا چاہیں تو کم کر سکتے ہیں یا پھر بڑھانا چاہیں تو آپ بڑھا سکتے ہیں ہم نے گیس کے اوپر بھگونا رب دیا ہے اور جس میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا یہ وہی تیل ہے تو ہم نے ہاف کپ اس میں تیل لیا تھا دو تیسپات کے پتے اور یہ اسٹان آنیج ڈال دیں گے اس میں ہم ہری الائی چی لونگ اور یہ زیرا اس میں ڈال دیں گے زیرے کا ہمیں کلر چینج نہیں ہونے دینا ہے اس سے پہلے اس میں ڈال دیں گے ہم گوشت اس کو ہم چلا دیں گے اچھی طرح سے تو گوشت کو ہم اس میں تیل کے ساتھ ہی پکنے دیں گے اتنے جو الہسان درخ ہے اور ہری ملس اس کو ہم کھوٹ لیں گے یہ گرم مسالیں جو ہم نے بچائے تھے اس میں ہم ڈال دیں گے اور ان کو ہم سلکا سا کھوٹ لیں گے تو گرم مسالیں جو ہے وہ ہم نے اچھے سا کھوٹ دیا ہے اور یہ بڑی لائچی کی جو چھلکیں ہیں انہیں ہم نکال دیں گے میچے توڑ کر اس میں ڈال دیں گے ہم اور اس کو ہم کھوٹ لیں گے تو دیکھیں اس کو ہم نے اس طریقے سے کھوٹ لیا ہے نہ تو بہت باریک کیا ہے نہ ہم نے اس کو ثابت چھوڑا ہے آپ کورما جب اس طریقے سے پکائیں گے تو یہ بہت بہت زیادہ پیشتی بنے گا اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے کیونکہ یہ آلک پریگی کی امیسی گوشت جو ہے ہم نے تیل کے اندر چھوڑ دیا تھا اور اس نے کافی پانی ریلیس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پانی کو ہم سارے کو ڈرائے کر لیں گے تو تھوڑا ہی پانی اس میں رہ گیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہم لسن اور آدھرک اور ہریمریچ کا پیسٹ یہ بہت ضروری پروسس ہے آپ کو اس طریقے سے گوشت کو بلکل کچھ بھی ڈالے بھی نہ پہلے بھون لینا ہے تیل میں اچھی طرح سے بھون لیں گے جاتا کہ پانی پوری طریقے سے خوشک نہیں ہو جاتا ہریمریچوں کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت زیادہ زبردست آتا ہے ایسا رکھتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا چیز ڈالی ہے اس میں جس کا فلیور اس میں آ رہا ہے لیکن کوئی چیز اس میں دکھائی نہیں دیتی تو یہ طریقے سے بہت اچھی ریسیپ ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے بنائیں گے کافی پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم یہ مسائلیں بہت ہی اچھی اس میں سے خوشبو آنے لگی ہے جس میں کہ اب یہ تیار بھی نہیں ہوا ہے ملا دیں گے اس کو مرچیں جو کلال مرچیں ہم نے ڈالی ہیں اس میں اس کی ریسیپ بھی ہم اپنے چینل پر دے چکے ہیں اور بہت ہی اسانی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیز کلر کی مرچیں اور ہلکی مرچیں کہ اچھی آپ بھر میں بنا سکتے ہیں ہم نے ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیا ہے کب تقریباً ایک منٹ تا تھا اس میں ڈال دیں گے یہ دہی بھونائی جو ہوتی ہے وہ اس کی سب سے اہم ہوتی ہے کورما آپ کو جتنا اچھا بنانا ہے اس کی بھونائی آپ کو اچھی زیادہ اچھی کرنے پڑے گی مسائلوں کے ساتھ گوشت کو بھونتے ہوئے ہو گئے ہیں کافی ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت نے تیل چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو کافی اچھے سے بھون چکا ہے یہ بہت ضبوری پروسس ہے آپ کو اس کی بھونائی جو ہے یہ بہت اچھی طرح سے کرنی ہے تو آپ دیکھیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم دو گلاس پانی تو پانی ڈالنے کے بعد اس کو کر دیں گے ہم کور اور جب اس میں اُبالا جائے گا تو اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے میلکل لو ہیٹ پہ اور اسے گلنے تک پکا لیں گے اچھی طرح سے اور جو یہ پیاز ہے گولن کیا ہوا پیاز اس کو ہم اچھے سے ہاون دست میں کوٹ لیں گے تکریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اسے ہم بیچ بیچ میں چیک کر دے رہے تھے تو دیکھیں پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم گیس کو تیز کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس میں جو ادرک ہی ہم وہ بھی ڈال دیں گے لیکن اس سے پہلے اور اس کو ہم تیل چھوڑنے تک اچھی طرح سے بھون لیں گے تو دیکھیں پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور اس میں جو گھی ہے وہ ابھی پورے طریقے سے نہیں آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے یہ پیاس جس سے کہ یہ جو گھی ہے وہ بھی اچھے سے آ جائے گا اور اس کے اچھے سے بھون جائے رہا ملائیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم پیاس ڈالتے ہی دیکھیں کتنے تیزی سے اس میں جو گھی تھا وہ سب آ چکا ہے تو یعنی کہ یہ اچھے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں مسالہ کافی اچھے سے بھون چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا گلاس پانی تو جس میں ہم نے پیاس کوٹی تھی ہم نے وہی کھنگال کر آدھا گلاس پانی ڈال دیا ہے آپ اپنے ہی حساب سے اس میں گھری بھی رکھ لیں اور ڈال دیں گے اس میں ہم یہ سب یہ وڑا اور اس کو دو مینٹ کیلئے کبر کر دیں گے اور گیس کو بند کر دیں گے تو دیکھیں ہم نے دو منٹ بعد گیس کو بند کر دیا تھا اور پھر اس کو ہم نے تھوڑ دیر کے لیے ڈھکا ہوا چھوڑ دیا تھا بہت ہی شاندار اس میں سے خوشبو آئی ہے ڈھکن ہٹاتے ہی اور جب آپ اس کو کھائیں گے بنائیں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا ضائقے میں بے مثال ہے یہ آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں آپ چاہیں تو اسی ریسی پی کو بکل سیم فالو کر کے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھی لگنے والی ریسی پی ہیں تو اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں ہمیں اپنی دعاوں میں عاد رکھیں ساتھ ہی ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور ہماری ریسی پی کو لائک ضرور کریں تو اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ